اگلی سوال ہے غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے اب تھوڑا سا وقت لوں گا جی جی لے لے بالکل بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے مقلدین کے ساتھ شدید اختلافات ہیں اس کے باوجود میرا موقف ہے اگر کوئی شافی ہے مالکی ہے حملی ہے حنفی ہے اختلافات نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں ہیں لیکن تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں ہمارے برے سغیر پاکو ہند میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں حنفی ہونے کا وہ حنفی ہے نہیں نا ہاں وہ دیوبندی تو ہو سکتے ہیں بریلوی تو ہو سکتے ہیں وہ حنفی نہیں ہو سکتے اگر وہ اپنے آپ کو حنفی ہونا ثابت کریں گے تو پھر ہم فتوہ دیں گے کہ پیچھے نماز جائے دے اس لئے کہ حنفیت اس طرح ثابت نہیں کی آتی کہ نا پر ہاتھ بانت کے نماز پڑھ جائے رکوع میں جاتے اٹھتے ہوئے یہ حنفی ہونے کی کوئی علامت نہیں میرے بھائیو آمین زور سے جاہستہ کہنا یہ حنفی ہونے کی علامت نہیں حنفیت کے لئے سب سے پہلے عقیدہ ثابت کرنا ہوگا یہ ثابت کریں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مام بو حنیفہ کا تھا ہم ان کو حنفی مانیں گے لیکن یہ کون ہے اشری ماتوریدی یہ حنفی ہے نہیں اصل بے صح عقیدہ انہوں نے عقیدہ امام بو حنیفہ سے نہیں لیا ہم ان سے پوچھتے ہیں امام صاحب کے عقیدے میں کیا شک تھا کہ تم نے نماز تو امام صاحب سے لی ہوئے مرد کا سننا پینا ٹھیک ہے مرد پر مطلقا سونا سونا پہننا حرام ہے اور نبی علیہ السلام نے فنایا میری امت کے مردوں پر اللہ نے سونا کو اور ریشن کو حرام کیا ہے لہٰذا ایک مرد نہ ریشن پہن سکتا ہے نہ سونا استعمال کر سکتا ہے یہ دونوں چیزیں مسلمان مردوں پر حرام ہیں شیخ صاحب آخری سوال ہے ایک شخص نے شادی کے بعد اپنے سسرال کو مسلسل پریشان کیا ہوا ہے اور رقم کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ورنہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا نان نفقہ دینے سے بھی انکاری ہے اس کا حل بتائیں یہ بہت بڑا ڈاکور ہے اسیں ڈکیٹی ڈالیں اور مکاری کے ساتھ سے نکاح کی ہیں اللہ اس کو ہدایت دے اللہ اس پر رحم فرمائے پہلے اس کو ہدایت دے پھر اس پر رحم فرمائے تاکہ یہ ان کے حقوق کو سمجھیں اور اس طرح نجائز غلط حرکتیں نہ کریں یہ سوچ کر کے ایک قبیلے کے چند بار میرے پھوں کے نیچے آگے ہیں میں جس طرح چاہوں کرتا رہوں یہ بدماش آئے اس کو اس حرکت سے باز آجانا چاہیے اب دونوں مشاہد کا بہت شکریہ اور آپ کو بھی شکریہ پانچ منٹ پر رجان میں رہتے ہیں سبحانک اللہ محمد کشد لا الہ الا انت استغفر و عطوب و عطا